بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آصف زائقے کی دنیا میں ایک چھوٹا سنام آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئے ہوں آج ہم بنا رہے ہیں کاتھا رول بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل ککنگ شکنگ و سادیا کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلیے سٹارٹ کرتے اپنی ریسپی سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو کپ میدہ اور اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے دو چمچ کوکنگ آئل آپ چاہے تو یہاں پر گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں حضب زائقہ نمک ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر اور ساتھ ہی یہاں پر میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے پہلے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے کہ میدہ اور گھی یعنی آئل ایک ساتھ مکس ہو جائے اچھے طریقے سے اور اس شیب میں آ جائے اس کا مطلب ہے یہاں پر آئل اچھے طریقے سے میدے میں مکس ہو گیا ہے تو اب ہم نے لیا ہے ٹیپ وارٹر اور تھوڑا تھوڑا سا میں اس کے اندر پانی شامل کر کے اس کو آٹے کی طرح گونیں گے جیسے ہم روز آنا اپنے گھر میں روٹی بنانے کیلئے آٹا گونتے ہیں سیم اسی طریقے سے آٹا گون دیا ہے اس کے اوپر میں ہلکا سا پانی کا ہاتھ لگا رہی ہوں تاکہ یہ سوفٹ رہے اور اسے ہم ڈھک دیتے ہیں آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کیلئے اس کو ریسٹ کے لیے رکھتے ہیں جب تک یہ ریسٹ کرتا ہے ساتھ ہی آتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ پر یہاں پر میں نے لیا ہے چکن بانلیس آدھا کلو چکن بانلیس لیا ہے جس کے میں نے بلکل چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر لیا ہے اس میں مسالے شامل کریں گے لال مرش لی ہے ایک چمچ بھر کے نمک حضوے زائقہ حلدی آدھا چھوٹا چمچ زیرہ پورڈر لیا ہے آدھا چمچ دھنیا پورڈر لیا ہے آدھا چمچ اور آدھا چمچ ہی میں نے لیا ہے کٹی بھی کالی مرچ یہ تمام مسالے ہم چکن کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں ساتھ ہی میں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں دو چمچ میں نے لیا ہے ادھا کلسن کا پیسٹ یہ میں نے ایٹ کر دیا اور ایک ادھا لیمن لیا ہے میں نے فل جوسی لیمن ہے اس لیے میں نے آدھا یوز کیا ہے اگر آپ کے بعد جوسی لیمن نہیں ہے تو آپ پورا یوز کیجے گا اسے مسالہ میں نے اچھے طریقے سے لگا دیا ہے اور اب ہم اسے کم سے کم آدھا گھنٹہ میرینیشن کے لیے رکھ دیتے ہیں جب تک یہ میرینیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے چکن کو اور یہاں پہ میں نے لیا ہے دو چمچ کوکنگ آئل یعنی تھوڑا سا کوکنگ آئل لیا ہے اور یہ جو چکن ہم نے بنا کے رکھی تھی مسالہ لگا کے رکھی تھی اور یہ ڈن ہو گئی ہے اس کے اندر میں نے میڈیا ماش پہ آئل گرم کر کے ایٹ کر دیا ہے ساتھ ہی اسی برطن کو تھوڑا سا کھنگال کے میں نے پانی ڈال کے اس کو ڈھک دیا تھا یہ دیکھئے پانی ڈرائے ہو چکا ہے دس سے پندرہ میٹ میں نے اس کو پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بہت اچھے طریقے سے ہمارے پاس گل چکی ہے چولے کو بند کر دیجئے یہاں پہ چکن ڈن ہو گئی ہے ہمارے پاس آپ اس کا لکھ دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں اپنے سوس کی طرف سوس بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے سب سے پہلے ایک باول لے لیں کوئی سا بھی باول لے لیں اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے میونیز جو بھی میونیز آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں آدھی پیالی میونیز لیے اور آدھی پیالی کیچپ جو بھی کیچپ آپ کے پاس ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر ساتھ ہی لیے ہیں میں نے ایک سے دو چمچ سرکا اور ایک چمچ میں لے رہی ہوں اس کے اندر کوٹیوی لال مرچ آدھا چمچ لے رہی ہوں کوٹیوی کالی مرچ اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں آدھا چمچ مسٹر پیسٹ کا تھوڑا سا مسٹر پیسٹ ہم نے یوز کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے چمچ کی مدد سے مکس کر دینا ہے اور یہ بہت ہی زبردست ایک سوس ہمارے پاس بن کے تیار ہو گیا ہے یہ آپ کے کاٹھے رول کو بلکل بارویکیو کا فلیور دے گا ویسے یہ بنے بنائے بھی ملتا ہے لیکن میں نے آپ کو گھر کے اندر بنانا سکھا دیا یہ دیکھیں ایک تھک سا پیسٹ بن کے ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نے لی ہے ساتھ ہی ہرے دنیے کی چٹنی یہ آپشنل ہے اگر آپ یہ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ ڈالیں اس کی ریسپی میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں ورنہ آپ اس کی جگہ املی کی چٹنی بھی ایٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی یہ سوس جو میں نے بنایا تھا وہ بھی ہے اور ساتھ ہی یہاں پر لیں گے باریک کٹاوہ لچھے دار پیاز یہ بہت ضروری ہے اس کے اندر یوز کرنا تو یہ تیرو چیزیں دیکھیں ہم نے ڈن کر کے رکھ دی ہے یہ سوس بھی اور ساتھ میں پیاز بھی ہم نے ڈن کر دیا ہے تو اس کو سائیڈ میں کرتے ہیں یہ بعد میں ڈلیں گے اس کے اوپر سے میدے کو تقریبہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہم نے ریسٹ کے لیے رکھا تھا اور یہاں پر دیکھیں ہم نے جو روٹیاں بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا پتلا ہم نے یعنی تھوڑا سا چھوٹا پیڑا لینا ہے جیسے ہم ہلوہ پوڑی کے لیے لیتے ہیں سیم اسی طریقے سے یہاں پر میں نے یہ چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیے ہیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جیسے ہمارے گھر میں نورمال روٹی بنتی ہے اسی طریقے سے میں نے یہ چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کر رکھ لیے ہیں میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے پیڑے بنائے ہیں یہ دیکھیں سیم اسی طریقے سے میں باقی کے سارے پیڑے بنا لوں اس کے بعد آپ کو نیکس سٹیپ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جو پیڑے ہم نے بنا کر رکھے تھے اب ہم نے اس کو روٹی کی طرح بیل دینا ہے کوئی میں نے اس کے اندر بل وغیرہ نہیں دیئے ہیں سیم روٹی کی طرح ہم اسے بیل لیتے ہیں سب سے پہلے ہی پتلی سی روٹی ہم نے بنا لینی ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ڈن ہو گیا اور توا میں نے گرم کر لیا ہے گرم توا کے اوپر ہم نے اسے ڈال دیا ہے تھوڑا سا یہ کچھا پکا پک جائے اس کے بعد ہم اس کے سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں دیکھیں دوسری طرف سے بھی ہم اس کو اسی طریقے سے کچھا پکا پکا لیتے ہیں اور اب یہاں پر میں نے ڈالا ہے ایک چمچ گھی اور اس کو ہم نے اس طریقے سے گھوماتے ہوئے پکانا ہے تاکہ اس کی تمام سائٹیں اچھے طریقے سے پک جائیں کہیں سے بھی یہ روٹی کچھی نہ رہے ہیں تھوڑا سا گھی ڈال کے ہم اسے پکائیں گے اس کو سادھے روٹی کی طرح آپ نے نہیں بیننا ہے اس کو اس طریقے سے پکائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ سا یہ روٹی اور پراتھا جیسے بھی جو بھی ہوتا ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے ہمارے پاس تو اسی طریقے سے میں ایک اور بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں کچھا پکا پکاتے ہوئے اس کو سائٹ ریٹرن کیا ہے میں نے اب یہاں پر میں اس کے پر گھی اٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو آج کو تیز رکھے گا تیز آنچ پہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو بھی میں نے دش آؤٹ کر دیا ہے اور اب آتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پراتھے بن کے تیار ہو چکے ہیں اور کتنے سوفٹ ہیں یہ میں نے آپ کو دکھا دیا یہ دیکھیں کہیں سے بھی ٹوٹا نہیں پھٹا نہیں بہت ہی زبردست بنا ہے اور اب جو ہم نے سب سے پہلے یہ سوس بنا کے اپنی تیار کی تھی یہ میں نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگا دینی ہے زیادہ زیادہ کر کے لگائیں یا کم لگائیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بہت ہی چٹخاردار سا یہ سوس ہے تو یہ مجھے بہت پسند ہے پرسنلی تو میں یہ زیادہ لگا رہی ہوں اس کے اوپر ساتھ ہی یہ جو ہم نے چگن کی بوٹیاں بنا کر تیار کی تھی یہ میں نے اس کے اوپر اس طریقے سے آپ نے ایک لائن میں پھیلا کے ڈالنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پھیلاتے ہوئے لمبائی کی طرف ہم نے اس طریقے سے ڈالنے ہیں کیونکہ ہم نے رول بنانا ہے تو اس لئے اس طرح لمبائی میں ڈالا ہے ساتھ ہی یہ پیاس یہ بہت ضروری ہے پیاس تو یہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اس طریقے سے پھیلا کے اور یہ اوپشنل والی چٹنی ہے ہمارے پاس ہریدھنی کی چٹنی میں نے بنا کے رائتہ رکھا ہوا تھا آپ چاہے تو اس کی جگہ املی کی چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس ہے آپ وہ چٹنی اس میں یوز کر سکتے ہیں ایک لائن میں لگا رہی ہیں اس کے اندر مایونیز کی جو بھی مایونیز آپ کے گھر میں موجود ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے اس طریقے سے دیکھئے فولڈ کرتے ہوئے ہم نے اسے بلکل رول کی شکل دے دی ہے اب یہاں پر میرے پاس ایک پلین پیپر آپ کے پاس اگر بٹر پیپر ہے تو آپ بٹر پیپر بھی اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے یہاں پہ ایک کونے کو آپ بند کر دیجئے اور دوسری سائٹ سے آپ اسے دیکھیں اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ دوسرے طریقے سے کارٹھا رول کیسے بنا سکتے ہیں یہاں میں چیز کا رول بنا رہی ہوں پہلے ہم نے سوس لگایا اس کے بعد ایک لیئرز ہم یہاں پر یہ چکن کی رکھ رہی ہیں یہاں پہ ایک لیا میں نے اس کی لگا دی ہے اچھے طریقے سے پھیلا کے لگائیے گا یہاں پہ چکن کو ساتھ ہی یہاں پہ میں نے لیا ہے پیاس دوڑا سا پیاس اس کے اوپر ایسے ڈال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے پیاس ڈال دیا اب یہاں پہ ہیں میرے پاس چیز سلائسیز یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس جو بھی سلائس ہو یا جو بھی چیز ہو چیز چیز موجریلا چیز آپ وہ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چیز سلائسیز ایڈ کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک چمچ رائتہ اور ساتھ ہی یہاں پہ لیا ہے میں نے مایونیز ایک لائن میں نے یہاں مایونیز کی لگا دی ہے اور اس کو اسی طریقے سے ہم فولڈ کرتے ہوئے رول کی شکل میں بن کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے یا سادہ پیپر نہیں ہے تو آپ اسے خالی ٹوپک لگا کے بھی سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ میں نے رول بنائے ہیں ٹوپک لگا کے اور کچھ رول میں نے بنائے ہیں سادے پیپر کے ساتھ تو دونوں طریقے سے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور یہاں رول کاٹھا رول ہمارے پاس بن کے تیار ہو چکا ہے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ